اسلام علیکم جانب اکوان لکھنے والوں کو میرا اسلام میں امید کرتی ہوں سب بلک ٹھیک ہوں گے خرید سے ہوں گے اللہ پاک چاپ پی کرم ہوگا آج جو ویڈیو شیئر کرنے لگی ہوں خٹا اور چٹھٹا عام کا اچار ہے انشاءاللہ جو آپ کو بہت پسند آئے گا ہم ڈال رہے ہیں اچار جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں عام میں کٹوا کے لائی ہوں میں نے خود نہیں کٹے آپ چاہیں تو خود بھی لگے کٹے لیکن عام کو تھوڑا سا پی کٹنے میں پروپر مسئلہ ہوتا ہے اور سائز دیکھیں میں نے بلکل نہ چھوٹے ہیں نہ بڑے ہیں اس سائز میں میں نے کٹوائے ہیں اس کو کٹوانے کے بعد میں اصل میں رات کو لائی تھی آپ تھوڑا سا دیکھ رہے ہیں ان کو بلکل کلر جو تھوڑا سوڑا سا ییلو ہو گیا ہے کہ رات کو بہت لیٹ ہو گئی تھی میں عام اچار ریلی نہیں کر سکی تو آپ جب جس ٹائم عام لائیں اسی ٹائم آپ کوشش کریں فوراں سے اچار جو ہے وہ ڈال دیں اس کے بعد اس کو عام کو میں نے دھو لیا ہے دونے کے بعد یہ اس کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں میں چھلے کے نکال رہی ہوں گھٹلیاں پہلے ہی نکلی ہوئی تھی یہ دیکھیں دونے کے بعد آپ اس کو نکال لیں اس سے کیا ہوگا کہ یہ جو ہیں یہ بہت آسانی سے گلے ہو کے اتر جاتے ہیں خوشک آپ دونے سے پہلے نکال لیں گے تو یہ نکل تو جائیں گے لیکن تھوڑا مشکل سے نکلیں گے اس طرح سب کے آپ نے نکال لینے یہ لازمی نکال لیں کیونکہ اس سے اچار کا ذائقہ بھی اچھا نہیں آتا اور اچار جو ہے وہ جلدی خراب ہو جاتا ہے آم کو میں نے کر لیا اس میں میں بسم اللہ الرحمن الرحیم جس برطن میں بھی آپ ڈالیں بلکو ڈرائے ہوں آم دو کہ میں نے اس کو رکھ دیا تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے اس کا پانی اچھا طرح ختم ہوئے تب میں نے ڈالا ہے اس کے ساتھ ہی میں مثالیں شامل کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم میتھے دانا شامل کی ہے اور ساتھ ہی میں سانف ڈالوں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم سب کی کوئنٹی جو ہے وہ میں نے ایک ہی رکھی ہے زیرا جو ہے یہ جو نورمر سفید زیرا ہوتا ہے وہ ہے یہ میں نے ایک ٹی سپون ڈالا ہے یہ اس کی مقدار جو ہے وہ کم ہے ساتھ میں کلونجی شامل کروں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ساتھ ہی لال مرچ شامل کروں گی لار مرچ جو ہے وہ زیادہ ہے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اصل کوئنٹی میں نے کتنی ڈالی ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں ایک کھانے کا چمچ پہلے میں نے لال مرچیں ڈالی ہیں اور ایک اب میں ڈال رہی ہوں لال مرچ جو ہیں وہ میں نے دو ڈالی ہوں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ اس طرح فل بھر کے میں نے سارے مثالے جو ڈالے ہیں اور چمچ جو ہے یہ میرا کھانے کا بڑے سائز میں ہے نورمل کھانے کا چمچ آپ ڈال لیں تو دو لیول میں ڈال لیں اگر آپ مسالہ آپ کے گھر میں زیادہ ڈالا جاتا ہے تو آپ دو دو چمچ کھانے کے آپ ڈال لیں لیکن ایک بڑا کھانے کا کا چمچ لیں نے فل بھر کے منہ استعمال کی ایک بڑا کھانے کا چمچ لیں profits اور معاملہ آئندہ کامل کریں ان کو پڑھ کے سفر کروں کی بسی اللہ رحمن رحیم اس کو بسی اللہuges ۔ اسم TeaMark unconditional tujka جایے پیم舉 کھگی ہیں جیوں پڑھ سچی ملکوں پڑھ سات پڑھ گئی اور میرے اچور میں اچssen اکسوں nós ان کے دست sect کو اپنیں اپنے جس طرح روڈ سائے دوral مرچ ہے نمک کے چمچ استعمال ہی ہیں اور نمک میں نے تین کھانے کے چمچ استعمال ہی ہیں نمک سے یہ ہوتا ہے کہ ایک تو اچار جو آپ کا جو ہوتا ہے وہ زیادہ جو ہے وہ چلتا ہے مطلب اس کی لائف جوتی ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے ایک تو خراب نہیں ہوتا اور یہ جو ڈلی جو ہوتی ہے یہ جلدی گلتی نہیں ہے نمک زیادہ ہوگا تو یہ جو ڈلی ہے یہ اندر ڈلی گنے گا چنے لے لئے میں نے یہ دیکھیں ان کو میں اچھی طرح صاف کر لیا چنے بڑھ بلکل حاف پیالی سے بھی کم ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن اللہ یہ میں اس میں ڈال دوں گی لال مرچ اگر آپ میں نے دو چمچ ڈالے ہیں اگر آپ کو زیادہ سپائسی نہیں رکھنا چٹ پٹا تو آپ ایک چمچ ڈال لیں اس کو بھم کور کر کے رکھ دیں گے اور اس کو بلکل بولنا نہیں ہے آپ دو دن بھولی جائیں کہ آپ نے کوئی چیز تیار ہونے کے لیے رکھی ہوئی ہے اس کو آپ نے دن میں دو ٹائم صبح اور شام آپ نے اس کو اچھی طرح اس طرح مکس کرنا ہے صبح بھی اس طرح کرنا ہے اور شام بھی اسی طرح کرنا ہے دو دن اس کو ہم کور کر کے رکھ دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم آم کو یہ چار کو میں اس طرح سکینر میں ڈالوں گی جب تک اس کا پانی خوشک نہیں ہو جائے گا سٹین نہیں ہو جاتا تب تک میں اس کو رکھوں گی تقریباً بیس سے پچیس میند آدھا گھنٹا کے لیے اس کو میں اس طرح کور کر کے رکھ دوں گی جار کو میں نے اچھی طرح خوشک کر لی ہے تو اکے پانی بالکل اندر نہیں ہے نیپکن سے میں نے اس کو صاف کی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سارا چار آپ اس میں ڈال دیں اور اوپر سے سرسو کا تیل آپ نے ڈالنا ہے اور کوئی تیل نہیں ڈالنا بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم تیل ڈالیں گے تیل جو ہے وہ اچار کے اوپر اچھی طرح آنا چاہیے اس کو چار سے پانچ دن آپ نے چھوڑ دینا ہے بلکل نہیں کھانا آپ نے لیکن تھوڑا سا اس کو ہلاتے رہنا ہے بلکہ ہلانے کی ضرورت بھی نہیں ہے کیونکہ اب یہ تیل ہے اس میں جو اچار ہے وہ بلکل خراب نہیں ہوگا بہت مزے کا بنے گا آپ کا اچار آپ اس کو کھائیں یہ تقریباً ایک سال آپ کا ارام سے نیکسٹ اچار آنے تک آم آنے تک آپ کا جو ہے وہ نکل جائے گا اور کوشش میرے اچار تھوڑا سا لیٹ ہو گئے کوشش کریں کہ ٹائم پہ اچار آپ ڈال لیں کیونکہ جو ٹائم سے اچار ڈالتا ہے وہ آم جو ہوتے ہیں وہ کھٹے ہوتے ہیں تو کھٹے آم کا جو اچار ہے وہ زیادہ اچھا ڈالتا ہے اس طرح آپ اچار ڈالیں اس طرح سے اور بہت آسان اور سمپل ہے اور جلدی بن جائے گا اس طرح بنائیں اور مجھے کومنٹ میں ضرور بتائیں کہ آپ کو اچار میرا بنا ہوا کیسا لگا ہے اپنا خیال رکھیں اپنے پیروں کا خیال رکھیں اللہ حافظ